بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کبھی اپنے ناکنوں کو غور سے دیکھا ہے کیا یہ مضبوط اور سرکمن نصر آتے ہیں یا آپ کو ان میں سپیہ دبے اور گڑے نظر آتے ہیں کیا یہ چلی پوٹ جاتے ہیں اگر نہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ناکنوں کی دیکھ بار برست انداز میں نہیں چاہ رہے ناکنوں کی ٹھیک نشنوار کے لیے ناصل دیکھ بار اور سپائی کی ضرورت ہوتی ہے ناکنوں کو بھی جسم کے باقی ازاکترہ وزائیت کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ کے اجتماعی جسمانی سہت کی بھی نمہینگی کرتے ہیں اگر آپ کے ناکن سہت مند نہیں اس کا مطلب آپ کے جسم وہ ضرورت کے مطابق وزائیت نہیں ملے گی کمزور ناکنوں کی نشانیاں ناکن کمزور یا سہت مندہ ہونے کی اندردہ زائل اس کے رانگ میں تبدیبی ہوگی پورے ناکن یا ناکن کا کچھ اسے کا رنگ تبدیل ہو دینا ناکن کی شکل تبدیل ہو جانا جیسے کہ تیوڑی ناکن بڑھنا ناکن کا ہاتھ سے زیادہ نرم یا سخت ہونا اپکن کی خال سے ناکن کا الاد ہو جانا ناکن کے آس پاس سے خونتہ نکلنا ناکن کا سوپ جانا یا جائن میں تقلیل ہونا تو اسی بات کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو ایک ایسا نشکہ بگائیں گے جس سے آپ ناکن مضبوط اور نرم ملائن اور صحتمان بوجہیں گے پھر اس نشکہ کے جو اجزاء ہیں یہ زیتون کا تیر ایک چائے کا چمچ دوب کی بلائی ایک چائے کا چمچ لیموں کے چھلکے ایک قدر لیموں کے چھلکے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کسی پیالگے میں میں زیتون کے تیر اور دوب کی بلائی کو مکس کر لیں اور لیموں کے چھلکوں کو اس مضبو دیں دوس منٹ اس میں ڈوبہ رہنے کے بعد چھلکوں کو نکال کر ناکنوں کے اوپر میں چے مساج کریں مام ناکنوں کو شرکوں سے مساج کرنے کے بعد اسے دس مینے تک ویسے ہی چھوڑ دیں اور پھر تازہ پانی سے ناکم کو توڑ دیں ہفتہ میں ایک بار اس کو استعمال کریں انشاءاللہ ایک بار استعمال کرنے سے ناکم چمکدار پوچھر اور مضبوط ہو جانے گی ناظرین یہ تھا وہ گریلی مستاف جو آپ کے ناکم کو مضبوط اور چمکدار دانے کے لیے آپ کو پایا ہے وگر اس میں سے آپ کو کسی چیز کی سمجھنا ہی ہو تو انشاءاللہ آپ کو ضرور دواب دیں گے امید ہے کہ آپ کو ہماری ایڈیو پسند رہی ہوگی ہمارے سوڈیو کو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل کو بائک اور سبسکرائب شروع کریں اللہ حافظ